اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈرنٹس ایم یور اسلامیات ٹیچر مائی نیم اس نیدہ حسن فرام پشاو مارڈل سکول تیڈے ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو اٹوپک فرام بک کلاس فائف یہ ہے بیٹا آپ کی اسلامیات کی بک برائے جماعت پنجم اس بک میں سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا جوتی صورت اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ صورت آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آج ہم اپنا نیکس ٹاپک لے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس پینسل اور ایک رف کوپی رکھ لیں اور جتنی بھی میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور جتنے بھی ایکسٹرا پوائنٹس بتاؤں گی وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے آداب تلاوت آداب عدب کی جمع جس کا مطلب ہے انداز اصول اور تلاوت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ترتیل سے ہے اور ترتیل کا مطلب ہے ٹھہ ٹھہر کر آہستہ پڑھنا دنیا میں بیٹا جتنی بھی کتابیں ہیں جس بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کتاب ہو کوئی قصے کی کہانی کی بک ہو کوئی مذہبی کتاب ہو کوئی بھی کوئی واقعی کی کتاب ہو اس کے لیے صرف سمپل یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پڑھنے یعنی آسانی سے پڑھنے کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب تلاوت کا لفظ ہمیں کہاں سے ملا ہے تلاوت کا لفظ ہمیں قرآن ہی سے ملا ہے قرآن کی ایک آیت ہے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر اور خوبصورت انداز میں تلاوت کرو یعنی اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا تلاوت کا لفظ جو ہے وہ ہمیں قرآن ہی سے ملا ہے پیٹا یاد رہے کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب اس واحد کتاب میں موجود ہیں اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام کے قصے ان کے واقعات زندگی گزارنے کے اصول روز مرہ روٹین میں جتنے بھی اصول ہیں وہ اس میں موجود ہیں کسی محکمیں شعبے سیریٹر جتنی بھی معلومات ہیں تعلیمات ہیں وہ اس میں موجود ہیں اس دنیا کا سارا علم تو اس میں موجود ہے لیکن اس دنیا کے بعد آنے والے زندگی جو دوسری زندگی ہے ہماری اس کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں یعنی آخرت کیسے آئے گی اس دن کیا ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سزا و جزا کا جو معاملہ ہے وہ کیسے ہوگا جنت و دوزق میں کیا ہوگا ایون ہر ایک چیز اس قرآن پاک میں موجود ہے اس واحد کتاب میں اور اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں اور کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے کہ جس میں بات کی زندگی کے بارے میں بھی ڈیٹیل موجود ہو اس کے عدب اور اعترام اتنا ضروری ہے کہ ہمارے صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اس کا بہت عدب کرتے تھے اس کتاب کا بہت احترام کرتے تھے حضرت عمر جو ہمارے خریفہ دوم ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتے تو اسے چومتے آنکھوں اور سینے سے لگاتے اور فرماتے یہ میرے رب کا اہد ہے یعنی یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور اس کا منشور ہے منشور کا مطلب اس کے فرمان ہے اس نے اس میں اس میں ہم سے بات کی ہے جس چیز میں اللہ تعالی ہم سے بات کر رہا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کرے تو سب سے پہلے ہم اس کا احترام کریں تو ہمارا چونکہ ٹوپک کی عدب و احترام ہے تو آئے ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹوپک ہے ہمارا آداب تلاوت اس کی طرف آداب تلاوت پہلی لائن میں دیکھیں جو ڈسکشن ہوئی ہے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے رہنمائی سیدھی راحت اور ہدایت سیدھا راستہ پینسل سے لکھنے اوپر میننگز کے لئے اپنے نبی کے لئے سیدھی راحت پر چلانے کے لئے اپنے نبی اور رسول بھیجے اور نبی اور رسول ہم جیسے انسان ہی تھے کم ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کے لئے مبعوث کیے گئے رہنمائی ہدایت سیدھی راحت کے لئے مبعوث مطلب بھیجے گئے لکھنے آپ اپنے پاس یعنی تقریبا اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول اپنی اپنی قوم یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ان کے لئے ایک قوم مقصوص کی گئی تھی وہ ان کے ذمہ لگا دی کہ انہیں سیدھی راستے پر چلائیں جو یہ اللہ علیہ وآلہ 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 پوری دنیا کے لئے اور قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کے لئے ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں ان میں حضرت آدم علیہ سلام پہلے اور حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہیں بلکل ٹھیک ہے ہمارے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ سلام اور ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے اللہ تعالی نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی ملکل اللہ تعالی نے کچھ ایسے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کچھ ایسے پیغمبر تھے جن پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آخری رسول ہیں ان پر بھی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی جن میں ہدایت اور رہنمائی کی باتیں ہیں بلکل ان چاروں کی چاروں کتابوں میں پہلی کتاب کا نام تورات سبور قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے ہدایت اور رہنمائی کے مطلق بات کی ہے کی باتیں ہمیں بتائی ہیں ان کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ میں پہلے آپ بتا چکی ہوں پر اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیرا کی طرف قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی اس کتاب میں ہر طرح کی زندگی سے ریڈڈ میں پہلے بھی بتا چکی زندگی کا ہر ایک قانون اس میں ڈسکس ہوا ہے ہر ایک چیز روزمرہ گزارنے کا ہر ایک اصول اس میں موجود ہے تو ذابطہ مطلب قانون اور حیات زندگی یعنی یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کا ہر ایک اصول ڈسکس کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنی چاہیے جس سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس میں زندگی کے ہر شعبے ہر شعبے کا مطلب ہے ہر محکمے کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے اس میں عبادات سے لے کر یعنی ہماری جو عبادات ہیں عبادت جو ہم اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہیں کس طرح ہم اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہیں نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر حج ادا کر زکاة دے کر اس سے ریلیٹڈ بھی اور روزمرہ زندگی میں گزارنے ہم اس کا عدب اور احترام کریں یعنی اس کی عظمت اس کی بڑی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کا عدب کریں اور یہ ہماری ضرورت ہے اس کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں یعنی اس کے عدب اور احترام کے ساتھ اس میں بتائی ہوئی باتیں جتنا بھی تعلیم ہے جتنے بھی علم موجود ہے ان پر عمل کریں اور اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی دنیا کو بھی سوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں قرآن مجید پڑھنا پڑھانا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا سب مسلمانوں پر لازم ہے یعنی اس کو پڑھنا خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب مسلمان جتنے بھی ہیں ان پر کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا سفارشی کا مطلب ہے وسیلہ سہارہ اور یاد رہے بیٹا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گا ہمارے جسم کا کوئی حصہ کوئی بندہ کوئی رشتہ ہمارے کام نہیں آئے گا اس ٹائم کیا کام آئے گا اس ٹائم قرآن مجید ہمارے کام آئے گا کیونکہ قرآن مجید ہمارا سہارہ بن کر آئے گا اور وہ ہمارے سفارش کرے گا اللہ سے تو اس لئے اس کی تلاوت یعنی اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت سواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف 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 کا مطلب ہے حرف میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں مختلف حرف کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے ان جیسے الف بے تے کو ملا لیں جسے میں کہتی ہوں البتہ البتہ میں الف لام بے تے یہ جو ہے یہ ایک حرف ہے لیکن یہ البتہ پورا لفظ بن گیا ٹھیک ہے تو ایک حرف پڑھنے سے ہمیں دس نکیا ملتی ہیں ابھی آپ کی بک میں ہی ایک اگزامپل آپ کو دی ہے جیسے کہ الف لام مین اب یہ تین حرف سے ایک لفظ بنا تو اس کی تیس نکیا ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے روز ایک رکو یا دس آیات یا چلے ایک ربہ پڑھتے ہیں آپ جو بھی کرتے ہیں جتنی بھی آیات پڑھتے ہیں تو اس آیات میں ایک لفظ کتنے حروف پر مشتمل ہوگا اور اس کی کتنی نکیاں آپ کو ملیں گی یہاں پر آپ سلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک حرف پڑھنے کی دس نکیاں ملتی ہیں اور اس طرح آپ کو الف نامی پڑھنے سے تیس نکیاں ملتی ہیں تو یعنی ایک لفظ میں تین حرف یا چار حرف یا پانچ حرف تو جتنے حرف پر مشتمل وہ لفظ ہوگا اتنی نیکی آپ کے حصے میں آ جائیں گی تو اگر ہم روزانہ روٹین میں دس آیات بھی پڑھیں تو ہمیں کتنا سواب ملے گا اور وہ کتاب جس میں ہماری زندگی کا ہر ایک ٹاپک ڈسکس ہوا ہے ہر ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے تو اسے ہمیں کیوں نہیں پڑھنا چاہئے پھر ہمیں اس کا احترام بھی کرنا چاہئے اس کے اصول بھی ماننے چاہئے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہئے کیونکہ اس میں ہمارے ہی یہ تھا آپ کا ہمورک اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ